اسلام علیکم دوستو میں اس وقت موسیق خیل میں موجود ہوں موسیق خیل ظلمیہ والی کا ایک علاقہ ہے موسیق خیل کی پہاڑیوں کے درمیان موجود ہوں آئیکنگ کے سلسلے میں یہاں پہ آیا تھا اور ابھی واپسی کا ارادہ ہے یہاں پہ یہ مسجد دیکھ رہے ہیں مسجد میں نماز پڑی ہے اثر کی اور یہ سامنے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کسٹریکشن کا جو کام جاری ہے یہ نمل کالیج کی ایکٹینشن کا کام ہے ابھی دوستو واپسی کا سفر شروع ہے تو نمل کالیج کے حوالے سے آپ کو انفارم کر دوں کہ یہ نمل نالیج سٹی بند رہا ہے اور یہ سارے پہاڑیوں کے درمیان میں اپنا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو سامنے نظر آ رہا ہے یہاں پہ نمل نالیج سٹی کا ایکٹینشن کا کام جاری ہے مزید آگے جا کے آپ کو کلیر دکھائیں گے یہ سامنے کریش بغیرہ لگی ہوئی ہے اس وقت ہم کافی ہائٹ پہ موجود ہیں اور یہ واپسی ہے تقریباً 35 سے 40 منٹ لگ جاتے ہیں واپسی آتے ہوئے بھی اور واپس جاتے ہوئے بھی دوستو ہمارا واپسی کا سفر جاری ہے یہ پہاری آپ دیکھ رہے ہیں ارت گرد تو یہاں پہ یہاں سے مائنڈ بھی ہیں مٹی کی مائنڈ ہیں کچھ نمک کی مائنڈ ہیں اور مٹی یہاں سے نکالی جاری ہے جو کہ انتہائی قیمتی مٹی ہے یہ گوجرہ مالو بھیجی جاتی ہے وہاں سے مختلف برطن بغیرہ بھی بنتے ہیں اور جو واش رومز میں ٹائلز استعمال ہوتی ہیں وہ بھی اسی مٹی سے بنائی جاتی ہیں دوستو میں وہ سامنے شاید آپ کو پیک پہ نظر آ رہا ہوگا یہاں سے نظر نہیں آ رہا ہے تھوڑا آگے چل کے آپ کو دکھائیں گے کہ وہاں پہ مائنڈ ہیں مائنڈ بھی ہیں اور انہی پہاڑیوں میں نمک کی کان بھی موجود ہیں جو کہ کافی بڑی مائن ہیں محافظی کا سفر ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کافی ہائٹ پہ ہیں وہ نیچے سے نیر روڈ جا رہا ہے یہ جو ٹریک استعمال کر رہے ہیں یہ پرانے روڈ تھا کافی عرصہ پہلے استعمال ہوتا تھا لیکن اب وہ نیچے فلیٹ روڈ بنا دیا گیا ہے اب یہ جو روڈ ہے یہ ایز ٹریک ہائیکنگ بغیرے کے لئے یوز ہوتا ہے یہ سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو نمل نالی سٹی کا کام ہے کسٹریکشن کا کام اس کی ایک ٹرینشن ہو رہی ہے وہ جا رہی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی گڑائی میں نیچے یہ یہاں پہ ایک مسجد بھی موجود ہوگی نہیں وہ آگے چل کے ہے شاید جی وہ مسجد تھوڑی سکتی آگے ہے ہمارا بافتی کا سفر جاری ہے ہستہ ہستہ واپس جا رہے ہیں دوستو آپ کو دکھاتا چلوں یہ سامنے نیچے مسجد بھی کسی نیک انسان نے کافی عرصہ پہلے بنوائی تھی نماز وغیرہ کے لئے جو مزدورات یہاں پہ کام کرتے ہیں تو ان کے نماز وغیرہ کے لئے یہاں پہ مسجد بنوائی تھی اب تو یہ استعمال میں کافی عرصے سے نہیں آئی ابھی درمیان میں درمیان سے تھوڑا سا پہریوں کے درمیان میں ہیا یہ آپ لوگ مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ یہ پرانے ڈوڈ ہارکنگ وغیرہ کے ٹریک کے لئے یوز کرتے ابھی نیئے ڈوڈ بان چکا ہے جو کہ ساری جو ٹریفک ہے وہ نئے ڈوڈ سے جاتی ہے آگے چل کے آپ کو نیئے ڈوڈ بھی دکھا دیتے ہیں وہ دوستو دیکھ سکتے ہیں سامنے وہ جو کسٹریکشن کا کام جا رہی ہے یہ نمل نالی سٹی کی ایکٹینشن ہو رہی ہے حمران خان نے جو جہاں میاں والی موسیٰ خیل میں نمل انورسٹی بنوائی تھی یہ اسی کی ایکٹینشن کا کام ہو رہا ہے انتہا ہی خموشی ہے باری میں چونسان تی باری ہے دوستو ہم اس وقت جو نیا بن رہو ڈوڈ کے ساتھ ہی قریب آ چکے ہیں آپ لوگ کو دکھاتے ہیں بہت روڈ بھی یہ سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ نیر روڈ جا رہا ہے یہ روڈ سی پیک سے پہلے کافی سمال میں تھا اپنا یہ میاں والی سے ایڈا والپنڈی جا رہا ہے براستہ تلگان اور مظفرگار لیا بکھر ڈیڑا اسمیل خان ان سب کو کنیکٹ کرتا ہے ڈاولپنڈی اسلام آباد کے ساتھ ابھی ہم بہاری کی دوسری سائٹ پہ پہنچ چکے ہیں جو کہ موسیق خیل کی طرف ہے اس سے اپوزر سائٹ پہ نمل کالج ہے اور نمل جھیل واقع ہے اور اس سائٹ پہ جو کہ یہاں پہ آپ کا نظر آرہا ہے علاقہ یہ موسیق خیل کی آبادی ہے سوال پہ پہ ج mوسیق خیل کی لگا شکریہ اگر آپ لوگ نے دیکھا تھا کہ ڈمپر گاڑیاں ٹرک کرے ہوئے ہیں مٹی لوڑ کی جا رہی ہے تو یہ مٹی گجرمہ لے جاتی ہے اسے لئے اشیاء بنتی ہیں اس مٹی سے دہائی قیمتی مٹی ہے ابھی باپسی کیا سفر کمپلیٹ نہیں ہوا ہمارا ابھی راستے میں ہی ہیں باپسی جا رہی ہے یہ نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی ہائٹ پہ ہیں یہاں اس ایریا میں پہلے کریش موجود ہوتی تھی جو کہ اب حلودگی کو کنٹرول کرنے کے لئے بند کرا دی گئی ہے چون کے ساتھ نمل کالج واقع ہے تو اس لئے کریش کو بند کرا دی گیا ہے موسیقی 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 دوستو اس وقت تقریبا پاڑی سے ہم نیچے آ چکے ہیں اور ہماری ہائیکنگ کا ٹریپ تھا وہ کپلیٹ ہو چکا ہے امید ہے سب کو یہ ویڈیو پسند آئے گی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ